بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ایک نئے کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج لیکسے نمبر ون ہے ہمارا اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرڈینیس نائنٹین نائنٹی نائن اور اس کا نمبر جو ہے آرڈینیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آرڈر جو کہ پریزیڈنٹ اپنے سائنس سے ایشو کرتا ہے اور بعد میں اس کو ریکٹیفیکیشن ہو بھی سکتی ہے پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ کا مطلب ہے حکومی اسمبلی اور سینٹ اگر وہ سیشن میں نہیں ہے یا پھر ارجنس ہی ہے تو صدر اس کو ایشو کرتا ہے کسی بھی کانون کو تو اس کو آرڈر یا آرڈینیس کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو تھا وہ ایکٹ تھا 1973 کا ایکٹ کا مطلب ہے جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو ایک بل کی شکل میں تو یہ پہلے موجود تھا 1973 کا اور اس کو ایمینڈمنٹ کے ساتھ with modification جو آرڈینیس پبلش کیا گیا سائن کیا گیا ایشو کیا گیا تو یہ اس کا نام بھی رکھا گیا آردار tegen جو آرڈینیس پہ بدٹی پبلش کیا گیا تو اس وقت جو آرڈینیس پہ تھے وہ سائی جس میں یہ آرڈینیس کارنا پڑا اور یہ فوراں سے لاغو کرنا پڑا now therefore in pursuance of the proclamation of the 5th day of july 1977 یعنی کے دیر کونسی تھی 5th july 1997 read with the laws constituent in force order 1977 cmla order number 1 of the 1977 and in exercise of all powers enabling him in that behalf the president is pledged to make and promulgate the following ordinance تو یہ 5th july 1977 کو اور یہ order number 1 تھا یہ ملے کا اور یہ promulgate بھی کیا گیا اور اس کو issue بھی کیا گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں سیکشن 1 سے موف کریں گے آن ورڈ تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ